ہائے فینڈس آج میں ایک کپ سائرپ کا ریویو کرنے جا رہا ہوں بلگم یک تخاصی کو دور کرنے کے لیے اس پروڈکٹ کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے بینٹی ریکس ایل ایس سائرپ برانڈ ایم سیہ مارکیٹ میں اپلپد ہوتا ہے یونی مارک فارما انڈیا لیمیٹیڈ کے دارے اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو ہنڈیٹ ایمل کی ایک بوٹل مارکیٹ میں اٹی نائن روپیز کی اپلپد ہوتی ہے ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک آ جائیں اور آپ میرے کوئی بھی ویڈیو کو میس نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے ضرور بتائیں آئیے فرینڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس پروڈکٹ کے کمپوزیسن کے بارے میں تو فرینڈز پر 5 مل میں ایمبروکسول 30 میلی گرام سالبوتامول 1 میلی گرام اور گویفینسین 50 میلی گرام کے ماترہ میں اس سائر اپ میں اپلابد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس پروڈکٹ کے کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈز سالبین لس سائر اپ جسے اپکا لیبروٹریز لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے جیروٹس ایکسپی سائر اپ جسے اریشٹو فارماسیوٹیکلز پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے ایشٹالین ایکس ایپ سیر اپ جسے سپلہ لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے انڈی کوف لس سائر اپ جسے الکیم لیبروٹریز لیمیٹیڈ کے دوارہ بنایا جاتا ہے اور چیری کوف ایل ایس سائر اپ جسے سن فارماسوٹیکلس انڈسٹریز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرینڈز مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپلپ دے کچھ ایسے ڈیفرینٹ برانڈز ہیں جو آپ اس پروڈکٹ کے نہ ملنے کی سکر میں پرچس کر سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملے گا کیونکہ ان کے اندر کا دوسالٹ یا مولیکیول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس پروڈکٹ کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو فرینڈز اس سائر اپ کا استعمال بلگم والی خانسی سے رہت پہنچانے میں کیا جاتا ہے یہ گاڑے بلگم کو پتلا کرنے میں مدد کرتا ہے جس سے خانسی کو دور کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس سے سانس لینا بھی آسان ہو جاتا ہے اس سائر اپ کے لینے سے الرجی کے لکشن جیسے آنکھوں سے پانی کا آنا چھینک آنا ناک بہنا اور گلے میں جلن ہونا ان لکشن میں بھی آپ کو رہات ملتی ہے بیماری کے لکشنوں سے آرام کے لیے دبا کے سانس ساتھ پریابت ماترہ میں آپ کو گنگنا پانی بھی پینا چاہیے اور گرم نمکین پانی کے ساتھ گراری کرنا چاہیے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس پروڈکٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو فرینڈز جیمی چلانا، الٹی آنا، ڈائریا ہونا، پیٹ خراب ہونا، پیٹ میں درد ہونا ایلرجک رییکسنس کا ہونا، چکر آنا، سر درد ہونا، اسکین میں ریسز اور ہائپس کا ہونا جھٹکے لگنا، دل کی دھڑکن کا بڑھنا، مان سپیسی میں کریمپ اور ردگیتی کا بڑھنا اس کے کچھ کامل سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں نوٹ کیے گئے ہیں اس پروڈکٹ کو لینے کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے صلاح لینا چاہیے استعمال کرنے کے پہلے لیبل کی جانچ کرنا چاہیے مابنے والے کپ سے مابنا چاہیے اور اس کے پسچاتی سے پینا چاہیے استعمال کرنے سے پہلے آپ کو بوٹل کو اچھی طرح سے ہلانا چاہیے آپ سرپ کو بھوکے پیٹ یا بھوجن کی پسچات بھی لے سکتے ہیں پرنتو میڈسین کو ایک نشید سمیں پر لیں کچھ سیفٹی فیچرز کے بات کریں اگر تو میڈسین جس سمیں آپ لے رہے ہیں اس سمیں آپ کو الکوہل کا سیبر نہیں کرنا چاہیے گربہ بستہ اور استنپان کے پیریٹ سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو ڈاکٹر سے پرامرس عبس کریں کڈنی روک اور لیور روک سے جڑی سمسیاؤں کا سامنا اگر آپ کر رہے ہیں تو ڈوج ایڈزیسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اتہ ہے آپ کو انیوارے روپ سے ڈاکٹر سے پرامرس کرنا چاہیے تو فرینڈز یہ تھے چھوٹا سا ریویو میڈسین کے اوپر میں امید کرتا ہوں فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیج ویڈیو پر لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں